اسلامباد میں جگہ جگہ کنٹینرز پولیس کی نفری کیا ہونے والا ہے معاملہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اسلامباد پولیس نے امران کان کی عدالت میں پیشی سے قبل جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے بلوک کر دیئے اور پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے جبکہ صحافیوں کو بھی عدالت جانے سے روک دیا گیا جسے کچھ سیاستدانوں صحافیوں اور وکلہ نے خچات ظاہر کیا کہ معاملہ کچھ تو گڑ بڑ ہے خچات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا تو حکومت کچھ بڑا ایڈوینچر کرنے جا رہی ہے نیجی چینل کے صحافی عبدالقادر کے مطابق آج کی غیر معاملی سیکیورٹی کے انتظامات سے لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے جبکہ ایڈوکیٹ عبدالغفار کا کہنا ہے کہ اسلامباد کے داخلی راستے بند کر دیئے اور اسلامباد کو سیکیورٹی کے نام پر نو گو ایڈیا بنانے اور عدالت میں وکلہ میڈیا تک کی پابندی کے خلاف تحریک انصاف کے وکلہ کچھ ہی دیر میں اسلامباد ہائی کوٹ سے رجوع کریں گے حکومت لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد گرفتار تو نہیں کر سکتی لیکن تاخیر کروا کر توہین عدالت کروانا چاہتی ہے ایڈوکیٹ نعیم کا کہنا تھا کہ ارادے ٹھیک نہیں ہیں میں عمران خان کی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں پانچ زمانتیں کروانی ہیں ہم نے اگر ہم ہی نہیں چاہیں گے تو کیسے زمانت ہوگی ان کا مقصد کیا ہے وکلہ کو بھی روکنے کا پورے پاکستان سے لوگ اسلامباد پہنچو اگر عمران خان آج پیش نہیں ہوتے تو توہین عدالت لگا دی جائے گی بی ٹی آئی رہنما فواد چودی نے ٹوئٹ کیا کہ اسلامباد کے اندرونی راستے فوری طور پر کھولے جائیں ملک میں آئین اور قانون کی کوئی گنجائش رہنے دیں اسلامباد ہائی کوٹ میں فوری روٹ فائل کر رہے ہیں انتظام انتظامات کے نام پر پولس کی دہشتگردی قبول نہیں شہباز گل کا کہنا تھا کہ اسلامباد کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کسی مقبوضہ علاقے کی تصویر ہو ہمارے وطن عزیز کا دارالخلافہ ہے جہاں اس وقت شہریوں کے بنیادی حقوق اور نقلو حمل پر بھی پابندی ہے راستے بند زبانے بند ہر جگہ بیریئر اور بندوق یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ نیت میں کھوٹ ہے سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں